ہیلو گائز ہم سجاتہ سہو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سائٹو کائنس کی جو کی کیمیکل میسنجرز ہوتے ہیں ان کا ورک کیا ہے ان کا فنکشن کیا ہے یہ کیا ہوتے ہیں ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے یہ پاور پائنٹ پریزنٹیشن ہے جو کی فرا ارشاد نے بنایا تھا یہ ایم ایسی تھرڈ سمسٹر کا پارٹ ہے تھیوری پیپر کے ساتھ آپ کے پریکٹیکل پیپر بھی ہوں گے اور پلس آپ کو پاور پائنٹ پریزنٹیشن بھی بنانی پڑے گی تو اگر اس سے کچھ ہیلپ ہو سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ اس سے ضرور مدد لیجئے گا پلس یہ کوشن شورٹ میں بھی آ سکتا ہے پلس لانگ میں بھی آ سکتا ہے تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنے ورس میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں سائٹوکائنز بیسکلی کیمیکل میسنجرز ہوتے ہیں اور گلائکو پروٹین بھی ہوتے ہیں ان کا جو مولیکلر ویٹ ہوتا ہے وہ کافی کم ہوتا ہے ان کا مین وک یہ ہے کہ جیسے آپ کی باڈی میں اگر کوئی فورن پارٹیکل سارے چاہے وہ بیکٹیریا ہو کوئی بھی پیتھوجن ہو یا پھر کوئی بھی وائرس ہو تو ان کا وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ اس پرٹیکلر جو پیتھوجن ہے یا پھر فورن پارٹیکل سارے ان کو ڈسٹرائی کرنا تاکہ آپ کی باڈی کو اس سے کوئی حام نہ ہو چی تو یہ بیسکلی اسپیسیفک ریسیپٹر سے بائنڈ ہوتے ہیں اور اپنا جو بھی فانشن ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں پلس ایلٹرز جین ایکسپریشن ان ٹارگیٹس ہے اس کے بعد ہم نیکس پورنٹ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سائٹو کائنز ہیں تو ان کو پروڈیوز کرتے ہیں ہیلپر ٹی سیلز پلس یہ دوسرے سیلز کو بھی اس کے فنکشن اس کے ایکشن کو انفلوینس کرتے ہیں نیکسٹ ہے آٹوکرائن اور پیراکرائن ان ایکشن اب آٹوکرائن کیا ہوتا اور پیراکرائن کیا ہوتا ہے یہ سمجھیں گے آٹوکرائن مینس ہوتا ہے آٹو مینس ہوتا ہے سیلز تو ایسے سیلز جو خود کے سرفیس پہ جو ان کے ریسیپٹرز ہوں گے وہ سگنل سگنل ریلیس کریں گے پلس اسی ریسیپٹر پہ بائنڈ کرتے ہیں یعنی یہ اپنے ہی باڈی کے اپنے ہی سرفیس پہ ریسیپٹر میں جو سگنل ریلیس کریں گے اسی سے بائنڈ کریں گے یعنی اپنی باڈی کے اوپر یہ ورک کر رہے ہیں تو یہ پروسس ہوتا ہے آٹوکرائن پیراکرائن کیا ہوتا ہے پیراکرائن میں جب کوئی بھی ایک سیل یا پھر دوسرے ٹارگیٹ سیل یا پھر اس کے جو نیبرنگ سیل ان کو اگر ایفیکٹ کر رہا ہے ان کو سگنل اپنے جو سگنل ہے وہ ریلیس کر کے ان کو ایفیکٹ کر رہا ہے ان کو ڈیمیج کر رہا ہے ڈیسٹرائی کر رہا ہے کل کر رہا ہے تو یہ یہ ہو جائے گا آپ کا پیراکرائن ان ایکشن تو یہ دونوں طریقے سے کام کرتے ہیں آٹوکرائن بھی کرتے ہیں اور پیراکرائن بھی کرتے ہیں سائٹوکائنس اور اس پروسس کو کہتے ہیں سائٹوکائنس نیچٹ ہے اس کی پروپرٹیز تو پروپرٹیز اس کی چار ہے جس میں سے ہم کچھ ڈسکس کریں گے پلیوٹروپیز پلیوٹروپیز وہ ہوتا ہے جیسے مالیجے جب کوئی ایک جین کسی ملٹیپل ٹریٹ کو ایفیکٹ کر رہے اس پہ پروپاو ڈال رہی ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کا پلیوٹروپیز ریڈنڈنسی مینس ہوتا ہے ریڈنڈنڈ مینس ہوتا ہے بیکار جیسے مالیجے اگر کوئی سیل ڈیمیج ہے یا پھر پروپرلی فنکشن نہیں کر رہی تو اس کا کیا ہے کہ اسے ریموو کر دیا جائے گا یا تو اسے کل کر دیا جائے گا باقی دوسرے جو ہیلڈی سیلز ہیں ان کے دورہ یہاں پہ ہمیں ایک ایک زامپل لیں گے جیسے مالیجے کوئی کمپنی ہے وہاں پہ اگر ورکرز زیادہ ہو گئے ہیں تو جیسے کچھ ورکرز کا اگر کام نہیں ہے تو ان کو ہٹا دیا جاتا ہے کیوں کیونکہ ان کی جگہ پہ جو دوسرے نیو ورکرز ہیں بیٹر ان سے ایجوکیٹر بیٹر ان سے ایکسپیرینس ان کا تو ان کو ہٹا دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے تو یہ آپ کا ریڈیرنسی میں آ جائے گا انٹاگونیسٹک انٹاگونیسٹک میں ہم یہ سمجھنا ہے جیسے مالی جو کوئی سیل ہے اس کا اگر وہ دوسرے سیل کی ایکٹیویٹی یا پھر اس کے گروت پہ کوئی بھی اثر کر رہی ہے کوئی بھی پرباب ڈال رہی ہے تو ہم اسے کہیں گے انٹاگونیسٹک یعنی جب کوئی ایک سیل اپنا افیکٹ دوسرے سیل پہ ڈالتی ہے یا پھر اس کی گروت میں کچھ چینجز لا رہی ہے یا پھر اسے اس کی ایکٹیویٹیز میں کوئی چینجز لا سکتی ہے تو ہم اسے کہیں گے انٹاگونیسٹک یہاں پہ کچھ ایمیجز ہیں جو پلیو ٹروپی کو شو کر رہے ہیں پلس کاسکیڈ انڈکشن کو شو کر رہے ہیں تو آپ یہ ڈائیگرام اپنے اگزام میں بنا سکتے ہیں پلس آپ کو نمبر بھی اچھے مل جائیں گے ہاں یہاں پہ جو کلرفل پین کا یوز کیا گیا ہے آپ پلیز اسے مت کریے گا آپ پینسل سے ڈراؤ کرنا ہے یا پھر آپ پینسل سے ڈراؤ کر سکتے ہیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے ہم پینسل اور پین دوبارہ یوز کر ہے تو آپ پینسل سمپلی بلیک این بلو پینسل سے ڈراؤ کر سکتے ہیں پلس لیبلنگ اچھے طریقے سے کر یہ نیکسٹ اس کا ایمیج ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ سائٹو کائن سے جن کا نام دیا گیا ہے جیسے انٹر لیوکن ون ٹیومر نیکروسیس فیکٹر یہ سب کچھ سائٹو کائن سے پلس یہ کہاں سے سکریٹ ہوتے ہیں جیسے انٹر لیوکن ون مون سائٹ سکریٹ کرتے میکرو فیجز انٹر پی تھیلیل سیل اور ان کا ٹارگٹ اور افیکٹ کیا ہوتا تو ان کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ دیکھ سکریٹ ہو رہے وہ یاد کر لیجائے پلس اس کے افیکٹ تو آپ کو مارکس اچھے مل سکتے سکتے اسٹرکچر آف سائٹو کائن اسٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ لو مولیکلر ویٹ ہوتے ان کو گلائکو پروٹین بھی کہا جاتا ہے تو زیادہ ہوتے ہیں اور جو بیٹا شیٹ اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ان میں شاید کم ہوتا ہے تو یعنی الفا ہیلیکل زیادہ ہوں گے پلس بیٹا شیٹ اسٹرکچر کم ہوں گے یا پھر نا کے برابر ہوں گے تو آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا اب یہاں پہ کہا گیا ہے دوسرے پوائنٹ میں جو کہ کہتے ہیں یہ سائٹو کائنز ہیں یہ بیسیکلی انٹر لیوکین وان ٹو ٹری فور ان سب کی فیملی سے بلانگ کرتے تو یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا سائٹو کائنز ریسیپٹر تو فائف میجر فیملی ان کی امیون گلوپیولن سوپر فیملی سے پھر ہیمیٹو پوائٹین ریسیپٹر فیملی ہے تو یہ آپ کو یاد کرنا ہے آپ یہاں سے سکرین شورٹ بھی لے سکتے اگر آپ کوئی چیز امپورٹن لگ رہی ہے تو آپ کے آنسر میں جتنی آپ اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں گے بھلے انفرمیشن اگر آپ کے بس ٹائم نہیں ہے تو آپ ڈیٹیل میں نال لکھئے بس پوائنٹ وائس لکھ دیجئے تو بھی آپ کو مارکس مل سکتے ہیں یہاں پہ ہیمیٹو پوائٹین ریسیپٹر فیملی کلاس ون کے بارے میں بتایا گیا ہے تو آپ یہ ڈائیگرام بنا سکتے ہیں پلس اس میں جو انٹرلیوکین 23456 یہ بھی آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں اس کے بعد کلاس 2 ہے then TNF ریسیپٹر کیمو کائن ریسیپٹر ہے فنکشن کیا ہوتے سائٹو کائن کی یہ فنکشن سے مینلی 2 یہاں پہ دیئے گیا آپ چاہے تو اسے بڑھا سکتے ہیں تو یہ آپ کی امیون ریسپون سے ریلیٹی ہے پلس یہ یہ پہ آپ 5 یا 6 اس کے فنکشن لکھ سکتے ہیں بکس آپ لے سکتے ہیں چاہے تو نیٹ میں سرچ کر سکتے ہیں اس کی وقت اس کا کونکلوزن ہے تو کونکلوزن میں آپ کو پوائنٹ وائز نہیں لکھنا ہے لکھ پوائنٹ 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 مجھے ایسا لگا جو سائیٹو کائنس جہاں پہ وہی پہ یہ بائنڈ اور ریاکٹ کریں جہاں پہ ان کو سپیسیفک ریسپٹر ملے گا یہ مجھے پوائنٹ ایمپورٹنٹ لگا آپ یہ دو پوائنٹ بھی لکھ سکتے ہو پیراگراف میں اور اسی کے ساتھ یہ بھی پریزنٹیشن یہاں پہ انڈ ہو رہا ہے thank you very much for listening and watching my video thank you